مجھے عامر عثمانی کی اشاہر یاد آگئے کہ علجے ہوئے سانسوں کی گھٹن کیسے دکھاؤں اندر جو ہیں زخموں کی چمن کیسے دکھاؤں علجے ہوئے سانسوں کی گھٹن کیسے دکھاؤں اندر جو ہیں زخموں کی چمن کیسے دکھاؤں اور یو شیشے دل سنگِ حوادث نے کیا چور نسنس میں ہے کرچوں کی چبھن کیسے دکھاؤں آج انسانی زندگی کا حال یہی ہے کہ نسنس میں کرچوں کی چبھن ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر جب کھڑا ہوتا ہے تو مختلف انداز کے مختلف فکر کے اشار دیکھنے کو ملتے ہیں اور اب انشاءاللہ یہاں سے یہ بہت کامیاب مشاعرہ ہوگا بڑی ہی مطبر شورہ اکرام ہماری فیرس میں موجود ہیں برحال اس وقت میں فتح پر سے تشریف لائے ایک شاعر جناب شاداب انور صاحب کو آواز دے رہا ہوں ان چار مسنوں کے ساتھ کی میں پھولوں کی وادی سے واپس جلوٹا میرے پاؤں سے سیکڑوں خار نکلے اور جسے میں نہیں بیشنا چاہتا تھا اسے احساس کے سب خریدار نکلے جناب شاداب انور صاحب سے اعتماد سے موزید سامین حضرات صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے سیدھے چار چار مسروں میں اپنا کام کرتا ہوں چار مسرے پڑھ رہا ہوں سمات کریں جس کو چاہا تھا وہ تھا جان سے پیارا مجھ کو واہ کیا کہنے جس کو چاہا تھا وہ تھا جان سے پیارا مجھ کو ایسا بچھڑا نہ ملا پھر وہ دوبارہ مجھ کو ہائے کس مول پہ تقدیر مجھے لائی ہے اب تو رو رو کے ہی کرنا ہے گزارا مجھ کو اور اسی قبل کے چار مسرے اور پڑھ رہا ہوں محبتوں کے حوالے گلشن دل پہ کوئی بن کے بہار آیا ہے گلشن دل میں کوئی بن کے بہار آیا ہے دوش پہ خوشبو کی وہ ہو کے سوار آیا ہے گلشن دل پہ کوئی بن کے بہار آیا ہے دوش پہ خوشبو کی وہ ہو کے سوار آیا ہے منتظر آنکھوں کو دیدار ہوا ہے جب سے میری بیچین طبیعت کو قرار آیا ہے میری بیچین طبیعت کو قرار آیا ہے میری بیچین طبیعت کو قرار آیا ہے شکریہ آئیے دوستو چار مسرے اور پڑھ رہا ہوں یہ چار مسرے ناظم مشاعرہ اور ہمارے بہتی عجیز حسن آبدی صاحب کے حوالے سے آپ تمام سامین تک پڑھ رہا ہوں ارشاد ہم شاعر 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 ہم شاعر میں خود پر احسان نہیں رکھتے دیکھئے گا ہو جس سے سہارا کچھ سامان نہیں رکھتے ہم شاعر میں خود پر احسان نہیں رکھتے ہو جس سے سہارا کچھ سامان نہیں رکھتے اللہ جو کہلائے وہ کہ کے سناتے ہیں مفہوم چُرانے کو دیوان نہیں رکھتے بہت اندر مفہوم چُرانے کو دیوانان آئیے اے غزل کا مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں دیکھیں گا یک سا نظر ہے اس کی طلب گار کی طرف یک سا نظر ہے اس کی طلب گار کی طرف پہنچا ہے جو بشاہ کے دربار کی طرف یک سا نظر ہے اس کی طلب گار کی طرف اور یہ شیر میں اپنے دوستوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں دیکھیں گا یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا دلے کے بہرہ ہو خریدار کی طرف دلے کے بہرہ ہو خریدار کی طرف بہرہ ہو خریدار کی طرف ہے جو بہرہ ہو خریدار کی طرف سے پڑھنے کا حکم ہوا میں پڑھتا ہوں یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا یہ عشق کا جنون نہیں ہے تو اور کیا دلے کے بہرہ ہو خریدار کی طرف دلے کے بہرہ ہو خریدار کی طرف اور دوستو ایک بہت ہی خوبصورت شعر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں تقدیر کا ہے کھیل زلے خوابی چل پڑی شعر دیکھے گا حضرت تقدیر کا ہے کھیل زلے خوابی چل پڑی تقدیر کا ہے کھیل زلے خوابی چل پڑی تقدیر کا ہے کھیل زلے خوابی چل پڑی یوسف چلے جو مصر کے بازار کی طرف یقیسا نظر ہے اس کی طلم گار کی طرف بہت بہت شکریہ اممکن ہے ہم تلاش کریں سایہ شجر ممکن ہے ہم تلاش کریں سایہ شجر ممکن ہے ہم تلاش کریں سایہ شجر ممکن ہے ہم تلاش کریں سایہ شجر جاتا ہے کون آنی دیوار کی طرف یقیسا نظر ہے اس کی طلب آئیے دوستو ایک غزل کا مطلع اور دو تین شعر پڑھ کے ایک غزل کا مطلع اور دو تین شعر بس اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں مطلع دیکھئے گا حضرت جب قیامت جب قیامت آئے گی دنیا میں کیا رہ جائے گا جب قیامت آئے گی دنیا میں کیا رہ جائے گا جب قیامت آئے گی دنیا میں کیا رہ جائے گا سب فنا ہاں سب فنا ار سب فنا ہو جائیں گے بس ایک خدا رہ جائے گا ایک خدا رہ جائے گا اور شعر دیکھئے گا بڑا رہا ہوں حضرت یہ زمین یہ زمین کیسے ٹکی ہے آسمہ کیسے رکا آسمہ کیسے رکا آسمہ کیسے رکا آسوچنے آسوچنے ارسوچنے بیٹھے گا جب تُو سوچتا رہ جائے گا بہت بہت شکریہ کیا کہنے بھائی جی جی پڑھتا ہوں استاد محترم کا حکم ہوا پڑھتا ہوں جی جی شعر دیکھئے گا یہ زمین یہ زمین کیسے ٹکی ہے آسمہ کیسے رکا آسمہ کیسے رکا یہ زمین کیسے ٹکی ہے آسمہ کیسے رکا آسوچنے ہاں سوچنے ارسوچنے بیٹھے گا جب تُو سوچتا رہ جائے گا بہت بہت شکریہ آئیے شادا و انور صاحب کے بعد